ہیلتھ پورٹل کے اجراکی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اسی ٹوپک کے اوپر ہم نے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر مرزا صاحب سے بھی ان کے خیالات لئے ڈاکٹر فیصل سلطان سے پوچھا ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان پہ کسی طرح تیکنالوجی کے استعمال سے بوجھ کم کیا جا سکے تو آج ان سب چیزوں کو مدنظر رکھ کے ہم میں ایک ٹیلی ہیلتھ سروس لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے تھو واتس اپ استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں کوئی بھی پاکستانی مفت کسی بھی ڈاکٹر سے بات کر سکے گا آج ہمیں سروس کرونا وائرس کے لئے شروع کر رہے ہیں لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ چیز بہت ساری اور بیماریوں کے لئے بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور میری اپیلز ہیں ایک دو آج جو میں پیش کرنا چاہوں گی ایک ڈاکٹر کے لئے آپ اس سروس پہ اگر جائیں ہمارے پورٹل پہ telehealth.gov.pk اس وقت آپ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے ملک کی خدمت ایک ایسے طریقے سے کر سکتے ہیں جو شاید آپ کو کبھی پہلے موقع نہ ملا اور اگر آپ اس وقت ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دے سکیں تو ہم بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کو اور آپ کی سپورٹ کو اس وقت ہماری ضرورت ہے اور یہ ضرورت بڑھے گی جب یہ وبا پہلے گی ابھی یہ آنے سے پہلے ہماری ایک وولنٹیر دکٹر ہیں جنہوں نے ایک چلی دکٹر مریزا آپ نے جب پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے آپ کی وہ پریس کانفرنس ہونکے ان کا نام ہے دکٹر رہیلا راشد پاکستان اے فورس کی وہ دکٹر ہیں انہوں نے اس سروس کے لئے سائن اپ پیا تھا جو کرونا ٹائگرز کے تھو اب وہ اس تیلی ہیل سروس کے لئے سائن اپ ہیں اور پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک چلی پیشنٹ سے بات کری ہیں اور فری کانسلٹیشنز دے دی ہیں تو میری یہ اگین اپیل ہوگی کہ اگر آپ گھر پہ ہیں اور آپ ٹائم دے سکتے ہیں تو پلیز سائن اپ کریں دوسری میری اپیل ہے ان ایسے لوگوں سے جن کے پاس اگر وٹس ایپ آویلیبل ہے آپ کسی بھی اگر گاؤں میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کے اراؤنڈ کسی کو ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز اس سلوشن کو استعمال کریں اور ان کو ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے بات کروا سکے ہیں دیکھیں جی اس طرح کی جب مشکلیں کسی بھی قوم پہ پڑتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر ہے سب لوگ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اس سرویس کو لانچ کرنے کے لیے ہمیں بہت لوگوں نے ہلپ کیا ہے دن رات لگا کے ایک تو میں اپنی تیم کا شکر گزار بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر اتنا کیا اب اس کے علاوہ چار پانچ ایسے ادارے ہیں جن کے میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے کچھ پوچھے بغیر کچھ پیسے لیے بغیر سٹیپ اپ کر کے ہمیں اس چیز کو بنانے میں اور اس کو آج اویلبل کرنے کے لیے بہت مدد کی ہے وینچر ڈائیو ای اوشن انفو بیپ اور ہمارے نیشنل کیریئر پی ٹی سی ایل جو آج موجود بھی ہیں کمرے میں ان کی یہ وجہ سے ہم آج یہ سرویس پورے پاکستان میں کسی بھی پاکستانی کو آویلبل کر رہے ہیں ایک اور بہت بڑی فخر کی بات ہے میرے لیے کہ پاکستان پہلا ایسا ملک ہے پوری دنیا میں جو اسٹرہ کی سرویس فری اپنے پورے ملک پورے ملک کے کسی بھی شہری کے لیے آفر کر رہا ہے واتس ایپ کے اوپر اور یہ ایسے ہمارے لیے ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر ہم اپنا ایفرٹ ڈالیں تو ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم ایکشری بلکل نئی ہائٹس کو ریچ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا ایک بہت چھوٹا ایگزامپل ہے اور ایک سی طرح ہے کہ آج ہم ایک پہلا سٹپ لے رہے ہیں تو اگر میں سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور اگر میں اپیل دوبارہ کروں گی کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو پلیز سائن اپ کریں یہ لنک آویلبل ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اگر آپ کو ضرورت ہے ڈاکٹر سے بات کرنے کی کرونا وائرس کے لیے تو پلیز اس نمبر پہ جائیں اور واتس اپ کریں شکریہ اور پلیز ہمیں اپنی فیڈباک بھی شیئر کریں Thank you